اسلام علیکم میرے نام محمد خبیب آج ہم آپ کو کلین انیمہ کا طریقہ بتا رہے ہیں یہ کیسے دیا جاتا ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے اس کا کیا کام ہے کلین انیمہ جب جانور کو قبض ہو جاتی ہے اپھارا ہو جاتا ہے گیسس ہو جاتی ہے وہ گوبر نہیں کر سکتے وہ بار بار زور لگاتے ہیں ساری میڈیسن دے کر اور سارے نسخیں ٹوٹکے اضما کر جانور بار بار زور لگا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا گوبر نہیں آتا تو اس کا ایک ہی حال ہے اس کو کلین انیمہ کر دیں یہ دیکھیں بف بی بی ہے ہم اس کو کلین انیمہ دے رہے ہیں گوبر والی جگہ پر کلین انیمہ کی سیل کو ہٹا کر اس کے اوپر نلی چڑھا لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیر لگا لیں اور اس نلی کو گوبر والی جگہ میں ڈال کر پوش کیا جاتا ہے زور دیا جاتا ہے تاکہ یہ ساری دوائی اندر چلی جائے لیکن سب سے پہلے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس گئے یا بینج یا بی بی ہے جو بھی ہے اس کو آپ نے اونچی جگہ پر رکھنی ہے پچھلا حصہ اونچا ہونا چاہیے اور اگلا حصہ نیچے ہونا چاہیے تاکہ دوائی اندر جاس کے آسانی سے وہ اپنا رییکشن دکھائے عمل دکھائے بھی اس کا کیا اثر ہوا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اونچائی پر لے گئے مٹی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر لٹا دیا پچھلا حصہ اوپر کر دیا اور اس کے اندر دوائی کراس کر دی اور اس کو ہم پیٹ کو اور پچھلے حصہ کو ہلچل کر رہے ہیں تاکہ یہ مواد جلدی نکلائے جیسے کہ کلین انیمہ پر لکھا ہوا ہے دو سے پانچ منٹ کے اندر اس کا آجاتا ہے انشاءاللہ اس کا جلد ریزالٹ آ جائے گا دیکھیں اس کا یہ ریزالٹ آ گیا ہے اس نے جو حیند سدے اور جو گوبر رکا ہوا تھا وہ سارا نکال دیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ گھر سے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا اس نے یہ سارا نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اس نے سارا بیر نکال دیا ہے انشاءاللہ یہ جل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو ہم دوائی پلاتے رہیں گے